بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروعات کرتے ہیں کوویڈ سے آج بھی ہم کوویڈ سے ہی شروعات کر رہے ہیں کوویڈ جو ہے دنیا کے اندر دوبارہ پھیل رہا ہے یہ افسوس جنک اطلاع ہم آپ کو دے رہے ہیں دوبارہ کوویڈ پھیل رہا ہے لہٰذا آپ لوگ ضرور ضرور احتیاط کریں یا تو سامنے والے کوک کوویڈ ہے سمجھ کے ملے یا خود آپ کے اندر ہے جب تک یہ سعودانی آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ اپنے آپ کو شرقصی نہیں کر پاؤ گے بہرحال آج کے جو ایکٹیو لوگ ہے 7.881 ملین یہ بہت زیادہ آنکڑا ہے یہ بہت زیادہ ریشیو ہے اور ڈیتھ جو ہوئی ہے 1.031 ملین یہ بھی بہت بڑی ریشیو ہے اور جو ریکاور ہوئے ہیں 25.816 لوگ ریکاور ہوئے ہیں شفایاب ہو چکے ہیں دوستو پندرہ فیصد ویلیو ایڈیٹ ٹیکس جو کہ ویٹ کہا جاتا ہے اور ابھی ابھی جو لگا تھا اس کو صرف ریال اسٹیٹ کے اوپر سے ہٹایا گیا ہے لیکن دوسروں کے اوپر یہ جاری رہے گا ریال اسٹیٹ کے اوپر سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ جو شہری ہے سعودی شہری جو مخامی ہیں وہ لوگ اگر دس لاکھ تک کا گھر لینا چاہے تو ان کے لیے آسانی کر دی گئی ہے لیکن پانچ فیصد ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ان کو بھی دینا پڑے گا تو یہ ریال اسٹیٹ کے اوپر سے ہٹایا گیا ہے اور نہ کہ دوسرے تمام چیزوں کے اوپر تو لہٰذا دوسرے جتنے بھی تمام چیزوں ہیں سب کے اوپر پندرہ فیصد ٹیکس باقی ہے دوستو کرونا کے چلتے کئی لوگوں کی جاپ چلے گئی جس کی وجہ سے کئی لوگ آج بہت پریشان ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا جدہ کی اندر لوگ سوٹ بھٹکے آتے ہیں اور بیچارے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے کیونکہ ان کے گھر کا کرایا ہے بچوں کی فیص ہے اور ان کے والدین یا جو بھی لوگ ہیں ان کا جو ہے دواخنے کا بھی بلس دینا کا ہے اور ایسے کئی ہندوستان میں پاکستان میں امریکہ میں سعودی میں دوبائی میں ہر جگہ ایسی حالات ہیں انیمپلائیمنٹ بڑھ گیا ہے لوگ پریشان ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے تازہ گلف نیوز کی طرف سے کہ ایسے لوگوں کو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے اور ان کے نمبرز سکرین پہ آ رہے ہیں آپ لوگوں سے ریکوست کرتے ہیں کہ آپ ان کو کانٹیک کریں وارٹسپ کے اوپر اور ان کو کہیں نہ کہیں جاب دینے کی کوشش کریں ان کو جاب میں فٹ کریں کیونکہ یہ بیچارے بہت سارے نرائی ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو فیلال کوئی جاب نہیں ہے یا آپ لوگ کوئی اچھے اچھے ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آگے اپنی زندگی میں کیسے آگے جائیں تاکہ ان کے اپنے گھریلو پینٹینشنز یا پریشانیاں جو بھی ہے وہ ختم ہو ان کے خرضے ختم ہو ان کے بچوں کی فیز کا انتظام ہو ان کے ماں باپ کے جو ہاؤسپیٹل کے بل سے وہ آدھا ہو جائے اور ان کے بھی جو ہے زندگی خوشحال جیے بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جہاں پہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد چل رہی ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ بھائی ہمارے ذریعے سے شاید کوئی ہماری بات سن لے اور اس کے ذریعے سے شاید کوئی کام کر دے تو ہمیں چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دے اور کہیں آپ کو کوئی جابز ہے تو ہمارا کو بتائیے تازہ گلف نیوز میں آپ کو ہمارا موبائل نمبر پتا ہے اس نمبر کے اوپر آپ مجھے جو ہے جو بھی جابز وغیرہ ہے جہاں بھی جس کسی کنٹری میں آپ مجھے دیجئے انشاءاللہ میں ان لوگوں کو بھیجوں گا اور میرے جو وارس اپ پہ آئے گا میں انشاءاللہ نیوز میں چلوں گا اور ایک چھوٹا سا ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں خوران شریف کے اٹھاویس پارے میں ہے سورت اللہ اس کے اندر دوسری آیت کا آخر حصہ تیسری آیت کا پہلا حصہ اس کو مکہ مدینی کے امام صاحب بھی پڑھتے رہتے ہیں پورے دنیا کے تقریباً مسجدوں میں امام صاحب بھی ہر مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں جس کا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ يَتَقِلْ لَهَا يَجَلْهُمَا خَرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو شخص اللہ سے درتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نجات کی شکل نکالیں گا اور اس کو ایسی جگہ سے رز دیں گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے اس کو ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ پڑھے تین مرتبہ پڑھے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے اور عربی کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہاں پہ عرب کے اندر کئی کنٹریز ایسی ہے جہاں پہ کرسن لوگ بھی رہتے ہیں ان کی بھی جو ہے مادہ ٹنگ عربی ہے اور جیسے ہم مسلم ہیں تو ہماری مادہ ٹنگ کردو ہے بہت سارے لوگ ہندی ہے بہت سارے لوگ تلگو ہے تو یہ سب زبانیں اوپر والے کی بنائی ہوئی ہے لہٰذا ہم سب کوئی ایک ہو کر ایک دوسری کی مدد کرنا چاہیے اس میں دھرم ذاتی ذات کچھنے دیکھنا چاہیے اور فوراں ان کو میریٹ بیشیس کے اوپر جو زیادہ زورت مند ہے اس کی اتنی ہی فوراں مدد کرنے میں جستجو کرے اور اس بارے میں جیسے ایک دوسری کا خیال کریں عمرے کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں صبح ساتھ بجے سے رات کے تین بجے تک عمرے کے اوقات رہیں گے اور ہر ایک کو تین گھنٹے دیے جائیں گے اس درمیان میں اگر کسی کو بھی ذرا سا بھی شک ہوا یا کوئی بھی اگر دکھ رہا ہے کہ بھائی اس کو کرونا ہے چک کر رہیے وہاں پہ اگر اس کو کرونا ہوا امیریٹلی وہاں کو وہیں سے اس کو نکال دیا جائے گا دوستو ماظروں کی مخصوص پارکنگ استعمال کرنے پر سینکرون ریال کا جرمانہ لگ سکتا ہے غلط پارکنگ پر پانچ سو سے نو سو ریال تک جرمانہ کیا جائے گا سعودی عرب میں محکومہ ٹرافک نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں ماظروں کے لیے جو پارکنگ مختص ہے اس میں اگر کوئی بھی آدمی پارکنگ کرے گا تو اس کو چالان کیا جائے گا لہذا ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بھئی ایسے جگہوں پر پارکنگ مت محکومہ مصومیات کے مطابق مکہ شریف اور مدین شریف میں بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے یہاں پہ کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ گھر کے باہر مت نکلے اگر نکل رہے تو احتیاطی تعداد بھی ضروری اختیار کرے دوستو میں آپ لوگوں کو اپریشٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ میں جئے کمنٹس دیتے رہتے ہیں اور کمنٹ دینے کی وجہ سے میں اس حساب سے میں اس کے اندر ریاک بھی کرتا ہوں میں بہت سارے لوگوں نے مجھے پرسنل ٹیلی فن کر کے بتایا کہ بھئی آپ مخددس جگہ پہ رہتے ہیں آپ ذرا دعا کرو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ میں دعا کر رہا ہوں تو بہت سارے چینل پہ لوگوں نے دعا کرنا شروع کر دی تو یہ بہت اچھی علامت ہے یہ اور بہت سارے لوگوں لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ دعا مت کرو اور بہت سارے ایک ازار ازار الحق صاحب ہے میں چاہوں گا کہ بھائی آپ کے پاس میرا نمبر ہے اگر نہیں ہے تو لکھ لیجئے 0502685659 آپ کا کیا پرابلم ہے مجھے لکھئے تاکہ میں اس کو درست کر سکوں آپ وہاں پہ الٹے سیدھے کمنٹ لکھ رہے ہیں اور کبھی آپ کیپٹلی لیٹرل میں لکھ رہے ہیں کبھی کچھ کبھی لکھ رہے ہیں آپ سالان کا دھنگ نہیں آتا یہ نہیں وہ نہیں رہا بھائی مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں 0 ہوں اور میرے کو اللہ تعالی مکہ مدینی کے اندر رکھا یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے میں 0 میں مانتا ہوں اور میں یہاں سے کوئی غلط صلی اللہ نیوز نہیں پھیلا رہا ہوں میں یہاں سے ایک ایورنیس کی نیوز دے رہا ہوں لوگوں کو فائدہ ہونا لوگوں کے ساتھ ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں لوگوں کو جو وی جی کے جو پرابلم ہو رہے ہیں لوگوں کو جو ہے فیس کیسا دینا اخامہ کیسا تجدید کرنا یہ سب میں time to time وقتاً وقتاً میں بتا تھی رہتا ہوں ان لوگوں کو اب آپ کو کیا پرابلم ہے کیا ہے میں نہیں جانتا دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ نیوز بولنا آسان کام نہیں ہے بہت تف کام ہے مجھے نہیں آتا نیوز بولنا میں لوگوں سے direct انٹرویل ہوتا ہوں اور direct میں دالتا تھا لوگوں نے مجھے بلا کہ بھائی آپ کرو تاکہ لوگوں کی حالات درست ہو سکے تو میں لوگوں کے حساب سے میں چل رہا ہوں تو اب یہ ازاروخ صاحب جو ہے پتہ نے الڈے سیدھے کمنٹ لکھ رہے ہیں میں ہمارے گروپ کے جو بھی لوگوں ہیں میں ان سے بھی چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں کو جواب دیجئے اور میں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ بھائی مجھے کوئی بھی آدمی ایک بھی نیگیٹو کمنٹ دے اگر غلط ہے تو میں نمبر دے رہا ہوں فیس ٹو فیس آپ مجھے بتائیے میرے کو درست کیجئے میں مکہ مدینی کے اندر آپ کو دعا دوں گا میرے بھائی ایسی جگہوں پہ کسی کا دل توڑنے سے کیا فائدہ ہے اور غلط سلط بولنے سے کیا فائدہ ہے آپ کو اگر کریکشن کرنا ہے میں فیس ٹو فیس آپ کو نمبر دیا ہوا ہوں فیس ٹو فیس بات کیجئے مجھے کریکشن کیجئے دوسروں کی طرح یہ چینل کو مت سمجھئے میرے بھائی دوسروں کی طرح یہ چینل کو مت سمجھئے اس چینل کو اپنا سمجھ کے بات کیجئے اڈوائز دیجئے اور اگر میں کئی غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے یہاں 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 یہ غلط ہے یہ انفرمیشن صحیح نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اگر اچھی انفرمیشن ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا تو آپ دیجئے انشاءاللہ میں دالوں گا لوگوں کو فائدہ ہوں گا بہت سارے لوگوں نے مجھے ٹیکنیکل نیوز دی میں دالا بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جاب کے اوپر بولو میں آج بھی جاب کے اوپر بولا ہوں اور میں لوگوں کو دیا ہوا ہوں تو ایزارک صاحب آپ سے میں ریکوست کرتا ہوں آپ کا نام لے کے بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے نمبر دے دیا ہوں یا آپ کا نمبر دیجئے لکھیے اور میں تمام میرے دیکھنے والوں سے بھی ریکوست کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو میرے کو کوئی نیگیٹو کمیٹ مد کرو اور تھمنے بھی مد دالو بے شک آپ کو حق ہے آپ کچھ بھی کر سکتے میرے اس گروپ کے اندر ماشاءاللہ مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے سب کو میں الحمدلہ اچھے ہوسے بتا رہا ہوں اچھے ہوسے سمجھا رہا ہوں اور میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ غلط صلط ہو رہا ہے تو آپ لوگوں سے ریکوست کرتا آپ درست کریں میرے بھائی اس میں سواب بھی ہوگا اجر بھی ہوگا نہیں خاما خان کے یہ سمجھو گے کہ بھائی کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے آپ انجانے میں کمنٹ کریں یہ غلط ہے آپ کو کہیں سے بھی رہو ڈھونکے نکالا جا سکتا ہے بتا جا سکتا ہے کمپلین بھی دی جا سکتی ہے شکریہ ڈھینکیو ویری مچ